پاپا نے بھی مجھے بہت زیادہ اس کے لیے انسپائر کیا کہ تم اگر IPS بن کر اس پولیس محکمے کو جوائن کرتے ہو تو اپنے گاؤں والوں اپنی مٹی اپنے وطن اپنی سرویس اور اپنے سرویس کے لوگوں کو بھی تم زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر پاؤ گے تو میرا سپنا بن گیا اور وہ سپنا کب جنون بن گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد سے میں ہر رات ہر دن ہر رات کو سویا ہر دن جگہ صرف یا خاکی پہننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے میری سنی اور جتنی بھی میرے پاس طاقت تھی میں نے بڑی شدت سے وہ پوری طاقت لگا دی اپنے ایم کو پانے کے لیے اور 2007 میں اللہ کے رحمہ فضل سے میں وہ دن بھی آیا جب میں IPS بنا سب سے پہلے تو ایک جذبہ ہونا چاہیے آپ کے دل میں کہ مجھے اپنی مٹی کی خدمت کرنی ہے اگر یہ جذبہ ہے تو اپنے جذبے کو جنون میں بدلنا پڑے گا کہ اگر مجھے خدمت کرنی ہے اور یہ خاکی کا رنگ پہن کر خدمت کرنی ہے تو اس کے کیا سٹینڈرڈ ہے اس کو ہمیں میٹ کرنا ہوگا جیسے اگر کہیں فیجیکل اگزام ہے تو آپ کو فیجیکل اگزام کے لیے تیاری کرنی ہوگی دور لگانی ہوگی اچھی نا پوش اپس اور بھی جو فیجیکل ریکوارمنٹ ہے آپ اپنے لیبل سے آپ اپنا سودھار سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ سیلیبس کو بھی دیکھیں سیلیبس میں کیا کہا گیا ہے جنرل لولے جنرل سٹڈیز اور اپنے سبجیکٹ پہ کیسے آپ کو محنت کرنا وہ آج سے شروع کریں گاہے بگاہے آپ کو اچھے کوچنگ اچھے ٹیوٹرز مل جائیں گے اور اگر کسی طرح کی قویری ہو جہاں میں آپ کی ساہتہ کر سکتا ہوں تو آپ ڈی آئی جی ادھمپور ڈی آئی جی نورت کشمیر رینج میں پہلے ادھمپور میں تھا تو بات آوی جس ڈیڑھ مہینے پہلے میں یہاں پہ آیا ہوں ڈی آئی جی نورت کشمیر رینج کا جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے اس پہ آپ میسیج چھوڑ دیجئے میں اس کو ریپلائی کروں گا جیسے میں اپنی ایکزامپل لیتا ہوں میں اس طرح وہ اپنے اس لائف میں اس طریقے سے بیزی تھے بیست تھے کہ شاید ان کو مجھے گائیڈ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا نہیں میرے پاس ایسا کوئی جس زمانے میں میں تیاری کیا کرتا تھا اس سے میں نہیں کوئی ایسا شوشل پلیٹ فارم تھا یا میڈیا ایتنے ایکٹیو تھی تو مجھے انیشیل انسپیریشن اپنے آس پاس کے لوگوں سے ملی اور سکول میں میرے ٹیچرز بولتے تھے کہ تم بن سکتے ہو اچھا کر سکتے ہو میرے رشتہ دار بولتے تھے کہ تم سنسیر ہو اچھا کر سکتے ہو تو میرے دل میں تھا کچھ اچھا کرنا ہے لیکن ایک دن میرا یہ سپنا بن گیا جس دن میں نے اپنے فادر صاحب کو دیکھا میرے فادر صاحب اپنے کمانڈنٹ کے پی ایس ہوتے تو میں نے دیکھا بہت شدت سے کمانڈنٹ صاحب کو پاپا صبح چار بجے اٹھتے تھے اپنی سائیکل لے کر نکل جاتے تھے اور پھر وہاں پہ سائیکل لگا دیتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے تو ان کے کمانڈنٹ صاحب سے ایک دن میری ملاقات ہو گئی پاپا نے ملوایا تو پاپا کا روٹین میں نے اس دن جانا ادروائز میں سویا ہوا ہوتا تھا جب پاپا سائیکل سے نکلتے تھے یا پھر میں باہر ہی پڑھائی کرتا تھا تو جب پاپا نے بتایا اور کمانڈنٹ صاحب سے ملا تو اس دن میرا سپنا بن گیا کہ ان کے کمانڈنٹ کے لیول سے وہ ایک IPS آفیسر تھے میں اس فورس کو جوائن کروں گا تو اپنے گاؤں والوں اپنی مٹی اپنے وطن اپنی سرویس اور اپنے سرویس کے لوگوں کو بھی تم زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر پاؤ گے تو میرا سپنا بن گیا اور وہ سپنا کب جنون بن گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا اس کے بعد سے میں ہر رات ہر دن ہر رات کو سویا ہر دن جگہ صرف یہ خاکی پہننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے میری سنی اور جتنی بھی میرے پاس طاقت تھی میں نے بڑی شدت سے وہ پوری طاقت لگا دی اپنے ایم کو پانے کے لیے اور 2007 میں اللہ کے رحمہ فضل سے میں وہ دن بھی آیا جب میں IPS بنا اور اس کے بعد جمہ کشمیر کا ایڈر میرا ایلوٹ ہوا اور میں آپ کے خدمت کر رہا ہوں تو اگر میں ایک سپاہی کا بیٹا IPS بن سکتا ہے اور کئی اور بھی میرے سے مجھ سے کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو کوئی رکشا پولر کا بیٹا ہے کوئی سبزی بیچنے والے کا بیٹا ایسے کئی اگزامپلز ہیں تو آپ کیوں نہیں